السلام علیکم سٹورنٹس اپ گیٹ نائن بیٹا ایک دفعہ پھر ہماری جو کنٹینیوٹی تھی ہمارا جو ایک تسلسل تھا اس میں پھر سے گیپ آ گیا پھر ہم کووڈ کی وجہ سے جو ہے دوبارہ سے ایک ویک کے لیے اور جو ہے ای پری فوڈر کے جو ہے یہ جو ہے ایک افتہ ایک افتہ ہی رہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہے کہ ہم آن لائن کلاس کے ذریعے جو ہے انٹرچ رہیں گے تو اس لیے جو ہے ہم لوگوں نے جو چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کیا ہوا تھا اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے تو ہمارا جو ٹاپک تھا چیپٹر نمبر 3 میں پلوشن اینڈ ایٹس کائنڈز ہم لوگ کلاس میں ذکر کر چکے تھے اس کے فیکٹرز کا کہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس 2 فیکٹرز آتے ہیں جو کہ ہماری جو انبائرمنٹ ہے اس کو پلوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد 3 کائنڈز کہ پلوشن جو ہے مینلی اس کی کائنڈز کیا ہیں تو اس کی بیسک جو کائنڈز ہیں وہ 3 کائنڈز ہیں ایر پلوشن ہے وارٹر پلوشن ہے اور لینڈ پلوشن ہے ہم اور بہت سی پلوشن کا ذکر کرتے ہیں کہ نوائز پلوشن کا ذکر کرتے ہیں ہم ویجل پلوشن کا ذکر کرتے ہیں تو بیسیکلی جو ہماری جو مین جو کائنٹز ہیں وہ تین ہی کائنٹز ہے پولوشن کی تو اس میں جو فرسٹ وان ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ائر پولوشن کو یعنی ہوا کی علودگی ہوا کی علودگی کیا ہے علودگی جو ہے وہ کس طرح سے ہوا کی علودگی پھیلتی ہے تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ جیسے پکچر میں بھی دیکھ رہے ہوگے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہوا میں اکمیلیٹ ہوتی ہیں اس میں سموک ہے اس میں گاڑیوں کا دعا اس میں انڈرسٹریال بیسٹ ہیں تمام چیزیں جو ہے جو شامل ہو رہی ہوتی ہیں پوائزنس گیسز ہوتی ہیں جو شامل ہو رہی ہوتی ہیں تو ہماری ٹیمپریچر کو بڑھا رہی ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہمارے انوائرمنٹ کو پلوٹ کرتی ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اب وہ کہتا ہے کہ اور وہ کہتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہے ان کا ذکر کرتا ہے جو کہ پلوٹ کریں گاڑیاں اس کے بعد آتا ہے جو فیکٹریوں سے جو بیسٹ نکلتا ہے اور ہمارے جو ویکلز ہیں یا گاڑیاں ہیں ان کے پرانے انجن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان کا سینسرز جو ہیں وہ بہت زیادہ دونہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے رکشے وغیرہ ہیں ٹرکیں وہ الودگی کا باعث ہیں پھر اس میں جو رکشے چونکہ وہ آواز بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں اور پلوشن بھی تو آواز زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی نائس پلوشن کا بھی وہ باعث منتے ہیں رننگ ویڈ فیول جو کہ فیول سے اندن سے چلتے ہیں اور جس کے نتیجے میں کاربن ٹائوکسائیڈ ہائیڈروجن ہے کاربن مونو آکسائیڈ یعنی یہ تین گیسے ہیں جو کہ ہمارے فضا میں ایکیملیٹ کرتی ہیں اور جو ہے اور ان میں سے زیادہ انجریس گیسے جو ہوتی ہیں یعنی ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی جو ہوتی ہیں وہ فیکٹریوں سے نکلتی ہیں اور کنسٹرکشن ورک فار ایکزامپل یا پھر جو کنسٹرکشن ورک ہو رہا تھا یا تعمیرات کے کام ہو رہے ہوتے ہیں جس میں مثلاً وہ کہتا ہے سلفر ڈائیکسائیڈ نائٹروجن آکسائیڈ ڈرسٹ ایش ایش کہتے ہیں جو آپ کی راک ہوتی ہے جو جیسے آپ کی چولے اس میں لکڑیاں آپ چلاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ایش چھو ہے وہ راک چھو ہے اس کا کہہ رہا ہے ڈرسٹ ہے گردو وہ بار ہے یہ تمام چیزیں ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ انڈریکٹلی یہ ہیمن ہیلتھ کو متاثر کرتے ہیں ہمیں نظر تو نہیں آرہا ہوتا کہ انسان کو کیسے متاثر کر رہے ہیں لیکن بیسیکلی یہ سکن ڈیزیزز کو بڑھا دیتے ہیں یہ سانس لینے کی پرابلمز کا باعث بنتے ہیں جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ ریسپریٹری سسٹم جو ہے ریسپریٹری سسٹم کے حوال سے ان کی ڈیزیزز زیادہ ہو چکی ہیں ریسپریریشن ان کی متاثر ہو رہی ہے ان کے پھیپروں کے ان کے لنگز افیکٹ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ سکن الرجیز ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہے مختلف طرح کی آپ کی نیزل الرجی آ جاتی ہے تو یہ تمام الرجیز کا باعث بن رہا ہے ائر پولوشن از ویری ہائی ان اربن انڈسٹریل ایریاز وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو پولوشن ہوتی ہے وہ اربن یعنی شہری علاقوں میں اور سنتی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گاؤں میں انڈسٹریز تو ہوتی نہیں ہیں اور اس کے علاوہ جو دعا نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ زیادہ آپ کے گھروں کا چولے جلانے کی وجہ سے یا کہ آگ لگانے کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے ادر وائز جو ہے کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے جن کی وجہ سے پوائزنس گیسز جو ہے وہ نہیں کر رہی ہو بگ انڈسٹریل سٹیز آف پاکستان لائک کراچی ہیدراباد لاہور فیصلہ باد گجرانوالا ایکسٹرار مور افیکٹڈ فرام ائر پولوشن یعنی یہ وہ شہر ہیں جو کہ ہوا کی علاوڑی سے بنتا مستاثر ہونے والی شہر ہیں بات ہے کہ یہ علاقے زیادہ افیکٹڈ ہوں گے تو اس لیے جو ہے یہاں پہ جو تیمپریچر ہے وہ بھی پھر زیادہ ہوتا جاتا ہے تو اس طرح سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے پھر گلوبل وارمنگ جو ہے اس کا باعث بنتا ہے تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ پولوشن جو ہے وہ اگر ہم اخص کریں گے کیا ہے تو وہ ائر پولوشن جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کا باعث انڈسٹریل جو ہے ایریا ہے یا انڈسٹریز جو ہیں یا جو پوائزنس گیسے ہیں وہ ہیں پھر اس کی بات آ جاتا ہے سیکنڈ ہے وارٹر پولوشن وارٹر پولوشن بیسکلی کیا ہے یعنی اب جان بھی ہم شروع سے چھوٹی کلاس سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں کہ بیسکلی پانی کی علوت گیا انڈسٹریل ریفیوز انڈا اربن ایریا سے وہ کہتا ہے کہ بیسکلی جو گھروں سے اور سنتوں سے ریفیوز یعنی جو مادے ہم فازل مادے ہارچ کیے جاتے ہیں انڈا اربن ایریا سے ہری علاقوں میں آرڈا گریٹ سورس آف وارٹر پولوشن وہ پانی کی علوت گی کی سب سے بڑی وجہ ہیں فور ایکزامپل آل در ڈمیسٹریل ریفیوز انڈا ایس فلون انٹو دا کابل ریور آہ وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو گھروں سے اور سنتوں سے جتنا بھی فازل مادے نکلتے ہیں وہ زیادہ تر جو بہادی جاتے ہیں دریائی کابل میں اور سچ از آل انڈسٹریل ویسٹ آف کراچی اور ملیر گوز انٹو لیاری سٹریم آہ وہ کہتا ہے کہ کراچی کا جتنا بھی گند ہوتا ہے وہ سارا جاتا ہے لیاری کی جو جیل ہے ملیر وغیرہ کے علاقے کا وہ جو ندی ہے اس میں چلا جاتا ہے اور جو کہ وہاں پہ گندگی کا باعث بنتا ہے وہاں کے لوگوں کی جو حالات ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ بہت سفر کرتے ہیں جو لیاری کے علاقے کے لوگ ہیں بہنتہا اسی کو سفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف دریائوں اور جیلوں کا پانی جو ہے وہ علودہ ہوتا ہے بلکہ انڈرگراؤنڈ بارٹر میں جو کلاس میں آپ کو بتایا کہ جو آپ کی زمین کی ایبزورپ کرنے کی جو کوائلٹی ہوتی ہے پانی کو وہ تو اسی طرح سے رہتی ہے کیونکہ زمین کے اندر جو پورز بنائے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرح سے پورز موجود ہیں وہ تو اسی طرح سے ایبزورپ کرے گی اب زمین کو تو نہیں پتا کہ وہ پلوٹڈ وارٹر ہے یا بارش کا پانی ہے یا فریش وارٹر ہے کیا ہے تو وہ تو اس کو ایبزورپ کرے گی وہ ہوا ہوا پانی جب ہم کون کے ذریعے یا ہمارا جو ایک بقاعدہ سسٹم ہوتا ہے پانی کا تو اس کو متاثر کرے گا اور اس کے علاوہ جو پودے وہاں گائے جائیں گے یا جو بھی ہوگا تو اس کے لیے بھی خطرناک ہوگا کلین ڈرنکنگ وارٹر is the basic need of life صاف ستھا پانی جو ہے انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے the rural areas drinking water is not available وہ کہتا ہے کہ جو دے ہی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ پینی کا پانی دستیاب نہیں ہوتا there are no stream or water courses in many of the rural areas بہت سارے گاؤں ہوتے ہیں جہاں پہ پانی کے لیے ندیاں وغیرہ نہیں ہوتی یا ایسے کوئی ذرائی نہیں ہوتے کہ جہاں پہ پانی موجود ہو تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے therefore in the rain water is collected and used in some areas water from the ponds are used which become dirty after some time وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر بارش کا پانی کلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو use کیا جاتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے جو طالابوں وغیرہ کا پانی ہوتا ہے طالاب وغیرہ میں جمع ہوتا ہے اس کو use کیا جاتا ہے جو کہ اتنا زیادہ صاف نہیں ہوتا پھر آگے وہ کہتا ہے use of dirty water is a great cause of diseases in the rural people جو گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بیماریوں کا شکار اس لی ہوتے ہیں کہ وہ جو پانی پیتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ بیماریاں پھیلانے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ مختلف جگہ پہ جمع کیا ہوا پانی پی لیتے ہیں اب main وہ کہتا ہے کہ جب یہ گندہ پانی جو ہے جب وہ لوگ پییں گے تو زیادہ سی بات ہے کہ انہیں ترہ ترہ کی بیماریوں کا وہ لوگ شکار ہوں گے پھر اس کے بعد next ہے ہمارے پاس in the main cause of is the main cause of intestinal and liver disease اور سب سے زیادہ جو ہے آنتوں کا یعنی انتڑیوں کا اور جگر کی جو بیماریاں ہیں ان میں اضافہ ہوگا تو اس لیے بیسیکل ہی وہ کہتا ہے کہ جو پانی آپ کا شہروں میں ہے وہ کس طرح سے پلوٹ ہو رہا ہے جو گاؤں میں ہیں وہ کس طرح سے پلوٹڈ ہے تو اس کے لیے انسان کی تو وہ بیسیک ضرورت ہے اس نے تو پینا ہے لیکن جو ہے آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے بقاعدہ جب management نہیں ہوتی organize طریقے سے کام نہیں ہوتا industrial waste جو ہے ان کے اوپر process نہیں ہوتا اور ان کو بغیر جو ہے ان کے ویسٹ material جو ہیں ان کے اندر سے ان کے اوپر جو ہے process کر کے اس کے ویسٹ جو material ہے اس کو dispose نہیں کیا جاتا اس کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جاتے زریلے مادے تو پانی میں شامل کرنے سے پہلے کوئی proper انتظام نہیں ہوتا تو لوگ اسی طرح سے بیمار ہوتے رہیں گے اور اسی طرح سے ہمارے مسائل جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ liver اور جو ہے وہ آنتوں کی بیماریوں کا شکار رہیں گے تو جو ہے جو کی مینلی جو ہے وہ cancer و مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے i hope یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی thank you students سے آگے ہم لوگ discuss کریں گے next topic in next lecture thank you i love